اچھا شیش محل سے جب آپ نکلتے ہیں تو بالکل اس کے پیرلر آپ یہ کہہیے کہ یہ ایک ایریا ہے جو اس دور میں حرم کے طور پر استعمال ہوتا تھا حرم فور فیمیلز جو شاہی فیملی کی جو خواتین ہوتی تھیں ان کے لیے یہ ایریا استعمال کیا جاتا تھا وہ سامنے دیکھیں آپ ان کے چھوٹے چھوٹے جائے ہیں وہ رومز بھی ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھنے ہیں ایک وارٹر پاؤنڈ پی ہے یہ والا یہاں پہ اس وقت انہوں نے جانے کے لیے منع کیا ہوا ہے تو میں آپ کو دوسری سایٹ سے دکھاتا ہوں کہ بیسکلی یہاں پہ کس طرح سے وہ لوگ راہ کرتے تھے یہ پیچھے میرے اکبے کمرے ہوں کے اور یہ وہ کی نشانات ہیں کہ یہاں پہ راہ کرتے تھے آئی جی میں آپ کو ان کی کچھ اور بھی جگہیں دکھاتا ہوں اچھا آپ نے بے شمار تاریخی مقامات کے اوپر یہ چیزیں بڑی دیکھی ہوں گے کہ ان کے ہاں فوارے بڑے چلتے تھے فاؤنٹینز بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن ہم نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ یہ جو فاؤنٹینز ہوتے تھے ان کو پانی کا پریشر کہاں سے ملتا تھا موٹرز تو اس دور میں ہوتی نہیں تھی تو پھر بھی اس کے باوجود یہ اتنی وسیط آداد میں فاؤنٹینز چلا کرتے تو بڑے بہترین چلا کرتے تو اس کی وجہ کیا یہ دیکھیں میرے سامنے ایک یہ فاؤنٹین ہے یہ والا حرم کے اندر ہی اب اور یہ دیکھیں میرے پیچھے جو ہے وہ ایک دیوار ہے جہاں پر بھی آپ فاؤنٹین دیکھیں گے اس کے آس پاس کوئی اپر ایریا ضرور نظر آئے گا یہ کس لیے ہوتا تھا کہ یہاں پر یہ پانی سٹور کیا کرتے تھے بارش کا یا کوئی وہ پانی اپر ایریا میں پانی سٹور ہوتا تھا وہاں سے پھر وہ نالیوں کے ذریعے یہ فاؤنٹین کو پہنچا جاتا تھا اوپر سے پانی جب نیچے آتا تھا وہ ایک نیچرل پریشر بلڈ اپ کرتا تھا جس سے پانی کا پریشر تیز ہوتا تھا اور وہ فاؤنٹین میں تبدیل ہو جائے کرتا تھا تو اس طرح ہی اپنے فاؤنٹین کو چلایا کرتے تھے شالامار گارڈن اس کی بہترین اس کی جو ایک زیمپل ہے وہاں پہ تو انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ ایک لینڈسکپ جو ہے وہ تیہ در تیہ بنائے ہوئی ہیں بیڈ بنائے ہوئے اس کے دہ دہ سفور تیس تیس فورٹ کے بیڈ بنائے ہوئے نیچے جاتے جائیں وہ پانی کا پریشر بڑھتا جاتا ہے اور فاؤنٹین چلتے جاتے ہیں آئی میں آپ کو آکر دکھاتا ہوں اچھا پرانی بیلڈنگز فورٹ کہہ لیجئے یا شاہی مقامات جتنی بھی ہیں آپ میں دیکھا ہوگا کہ ان کی جو لائف ہے بہت لمبی ہوتی ہے سینکروں سال ان کی جو ہے وہ لائف ہوتی ہے جبکہ ہماری جو بیلڈنگز ہوتی ہیں گھروں کی یا باقی جو شہروں میں اچھی تعمیرات ہوتی ہیں ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ اس کا مٹیریل ہے جو وہ یوز کرتے تھے اس دور میں ابھی ہم لوگ جو گھروں میں یا اپنی بیلڈنگز میں جو مٹیریل یوز کرتے ہیں وہ عام طور پر سیمنٹ یوز کرتے ہیں جس کی لائف ساٹھ ستر سال اسی سال جس سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس دور میں ہونے والا جو استعمال ہونے والا جو سیمنٹ ہوتا تھا وہ عام سیمنٹ نہیں ہوتا تھا یہ وہ چیز ہوتی تھی جو کہ وہ یوز کرتے تھے یہ اس کے اندر ایک نی دونی تینی چار نی اس میں پانچ چھے ڈیفرنٹ جو کامپوننٹس ہوتے تھے اس کو ملا کر یہ مسالہ پیار کرتے ہیں جس میں دالیں تک شامل ہوتی تھی اس مٹیریل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور نہیں ہوتا یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے سٹرانگر ہوتا ہے ابھی جس مٹیریل کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہوا یہ تقریباً کوئی پانچ چھ سو سال پرانا مٹیریل ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر ایسا ہے جیسی پلکل تازہ ہے فریش ہے اور سالیڈ ابھی ہم لوگوں کے حرم میں موجود ہیں تو حرم کے اندر یہ ایک ایلیدہ ایری ہے جو کہ زیادہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورڈ ہے پروٹیکٹیڈ ہے جس میں یہ آپ دیکھیں گے فاؤنٹین ہے وہ جگہ سوراک آپ دیکھ رہے ہیں فاؤنٹین ولی جگہ یہاں پر فاؤنٹین ہوا کرتا تھا یقین ہے اور پھر اس کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک اور اندر ایسے دور پانچ ہے انڈرکراؤن یہ بڑا ہے وہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ سٹےپس بھی بنے میں نیچے جانے کے لئے اور اوپر سے اس کے چھائے دیواریں سب کچھ گوڑ ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگاسے تھے کہ اس دور میں جو خواتین ہوتی تھی وہ کس طرح سے حرم میں رہا کرتی تھی اچھا جی یہ وہ بارہ دری ہے کہ جہاں پر کنگ جو ہے وہ بیٹھا کرتا تھا اس وقت جہاں پر میں یہ کھڑا ہوں یہ جہاں جگہ ہے اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا ایک فاؤنٹین ہے جو کہ سنگے مرمر کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ جو سنگے مرمر ہے یہ سارے کا سارا ون پیس میں بنا ہے اس میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے یہ ون پیس ہے یہاں پر جو کنگ اس وقت کے ہوا کرتے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے اور ان کے یہ لیفٹ شائٹ پر سارے ان کے وزیر بیٹھا کرتے تھے اور وہ سامنے ہوتی تھے بالکل انٹرز اور یہاں پر فاؤنٹین چاپ رہا ہوتا تھا وہ سنٹر کے اندر جو بازیچ ہے اس کے یہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ کنگ بیٹھا کرتا تھا کہ جہاں سے ہر طرف ان کی جو نظر ہے وہ جاتی تھی اور کہیں سے بھی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جو ان کی نظروں سے اوجل ہوتا تھا تو یہ ان کا دیوان ہے خاص ہوا کرتا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ڈیسیزن لیا کرتے تھے ایڈوائزز لیا کرتے تھے اور گورنمنٹ پالیسی اس کو تشکیل لیا کرتے تھے اچھا یہ جو چاروں طرف فورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہرہ ہر فورٹ کی ایک پروٹیکٹیڈ وال ہوتی ہے وہ سامنے جو وال ہے یہ وہی پروٹیکٹیڈ وال ہے اس وال سے اس طرف ہوتا تھا دریائے راوی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سارے کے سارا آبادی یہاں پر ہو چکی ہوئی ہے اس دور میں یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی دریائے راوی یہاں تک بھیتا تھا اس دیوار کو تچ کرتا ہوتا تھا اور اس دیوار سے اس طرف یہ جو آپ گرینری دیکھ رہے ہیں گرین بیلٹ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارا وارٹر کمپاؤنڈ ہوتا تھا جہاں پر سیکیورٹی کے لیے مگر مت چھوڑے ہو جائے تھے کہ ایک لیئر بنتی تھی جس میں پروٹیکشن ہوا کرتی تھی دشمن کے خلاف اور پھر اس کے بعد یہ سارے کی ساری وال ہے انٹرنل وال فورٹ کی ایک ایمپورٹن بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی فورٹ ہے جتنا بڑا فورٹ ہے اس میں 21 منومنٹس ہیں جو تعمیراتی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا فورٹ ہے مور دن ٹونٹی ہیکٹرز پر یہ مشتمل ہے یہ جتنا آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ نیچے ہے انڈرگراؤنڈ ہے جس میں ان کے نیچی رومز ہوتے تھے میمان خانے ہوتے تھے کوتھانے ہوتے تھے جہاں پر وہ اسلاح وغیرہ رکھا کرتے تھے اپنا سازو سمان رکھا کرتے تھے جنگی سمان رکھا کرتے تھے تو یہ ایک ہیوچ بیلڈنگ ہے نہ صرف اوپر بلکہ انڈرگراؤنڈ موغل گیلری یہ وہ پورا نقشہ ہے جہاں پر موغل دور میں ان کی پوری حکومت دعا کرتے تھے فاؤنٹینز ہر باغیچے کا ایک حصہ ہوتا تھا یہ آپ دیکھ لیجئے ہر طرف فاؤنٹینز ہر باغیچے کے اندر بڑا نہیں تو چھوٹا ایک پورٹر پاؤنٹ ضرور ہوتا تھا اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بارہ دری جہاں پر ہم جا رہے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سکھ گلری جو کے ساتھ انڈر کنسٹرکشن ہے انڈر مینٹننس ہے اور اس کے لیف شائٹ پر یہ ہے دیوانے آم یہ والا اچھا پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا دیوانے خاص یہ ہے دیوانے آم یعنی کہ یہاں پر اس دور میں اس بارہ دری کے اندر یا اس کو کوئی بیلڈنگ کے اندر اس دور میں جو آم آم ہوا کرتی تھی وہ یہاں پر اکٹھی ہوا کرتی تھی اور وہ سامنے جو چبوتر ہے وہاں پر بادشاہ آ کر ان کے ساتھ ان کو اڈرس کیا کرتا تھا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اگین سامنے پھر ایک لش گرین باغیچہ جو کہ ہر پارٹ کا ایک حصہ ہے قلعے کا یہ وہ ایک جو ہے وہ چبوتر ہے جہاں پر کنگ جو ہے وہ آ کر دیوانے آم میں آ کر خطاب چک تو دیوانے آم مغل ایمپرر شہابودین محمد خورم شاہ جہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں باغیچہ یہ ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر ایک دور میں ہاتھیوں کی لگتا ہے لڑائی ہوا کرتی تھی تو ہاتھی جو ہیں وہ یہاں پر لڑا کرتے تھے جس کے نتیجے میں یہاں پر کافی جو ہے وہ انسانی جانے بھی ضائع ہوئی ہیں کیونکہ ہاتھیوں کی اوپر وہ جو آہ ان کی اوپر بیٹھا کرتے تھے ان کو کنٹرول کیا کرتے تھے زخمی بھی ہوتے تھے اور ان کی ڈیتھ بھی ہوا کرتے تھے جو کے بعد میں ختم کر دی گی وہ ہاتھیوں کی لڑائی اچھا جب ہم جا رہے ہیں موتی مرسید کی طرف جس کے ساتھ ہی رائل سیکیٹریٹ موجود ہے رائل سیکیٹریٹ میں کیا ہوتا تھا جو کہ خط و کتابت کے حوالے سے چیزوں کو ڈیل کرتا تھا پلاس اپوائنٹمنٹس جو ہوتی تھی رائل فیملی کی وہ وہاں پر جہاں وہ تیپ آتی تھی جنہوں وزیٹرز ہوتے تھے یا جنہوں نے ملاقاتیں کرنی ہوتی تھی وہ لوگ اس جگہ سے اپوائنٹمنٹس لیتے تھے یا خط و کتابت کرتے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی یہ یہ ہے رائل سیکیٹریٹ اس دور کا جو کہ بلکل موتی مرسید کے آپ گمبت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بلکل اس کے ساتھ ہی سویڈی امپر کے بیچے اب ہم لوگ آگے ہیں سیکیٹریٹ کے بلکل اندر چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیبنز ہوتے تھے اس دور میں یہ ہے جی مغل ایمپرر نور الدین محمد سلیم جہانگی 1617 مکاتب خانہ موتی مرسید میں جانے کے لیے جیسی یہاں سے نکلتے ہیں مکاتب خانہ سے لیف شائٹ یہ ایرو کا نشان ہے اور یہ ہے سامنے موتی مرسید اس دور میں جنگی سازوں سامان کیلئے ان کو سٹورج کی جگہ کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ باروت اپنا جو ہے وہ سٹور کیا کرتے تھے نیم باروت خانہ وہ جگہ اس کے بعد وہ جگہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ لوگ اسٹور کیا کرتے تھے اس دور کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ساری جگہ کو انہوں نے وی سٹور کیا ہے اس کو دوبارہ نیٹن کلین کیا ہے پہلے یہ دلکل ایسا نہیں تھا اور وہ وہ جگہ جہاں سے ہم لوگوں نے آپ کو لے کر اوپر کہتے ہیں جہاں سے ہاتھی کے جانے کا سپر ہوگا ہے اور یہ اس دور کا بریج ہے دوبارہ نہیں بنا ہوا نیا نہیں ہے یہ اس دور کا لکڑی کا بریج ہے جو ابھی بھی قائم اور دائم ہے اچھا جی ابھی یہاں پر میں کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کھڑے ہوکے آپ لاہور کے چار جو میجر مین مونیومنٹس ہیں جو ہسٹوریکل پوائنٹس سے بڑی اپنی اہمیت رکھتی ہیں وہ آپ ایک ہی جگہ پر کھڑ ہوکے دیکھ سکتے ہیں نمبر ون لاہور فورڈ وہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں لاہور فورڈ کی بلڈنگ اور اس کے بالکل ساتھ وہ دیکھئے بادشاہی مسجد بادشاہی موسک اور اس کے بالکل ساتھ یہ جو وائٹ کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں مونیومنٹ یہ ہے مہاراج رنجین سنگھ کی سمادھی اور پھر جب میں آپ کو وہ سامنے دیکھاتا ہوں وہ ہیں منارے پاکستان مہاراج رنجین سنگھ کی سمادھی بادشاہی مسجد اور لاہور روال فورڈ یہ چاروں چیزیں آپ ایک ہی جگہ پر کھڑ ہوکے دیکھ سکتے ہیں ایک ہی لائن میں آپ کو ساتھ نصر آئیں گے یہ اور یہ جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں ساتھ میرے یہ ہے بریٹیش پریزن بریٹیش دور میں یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ قید کیا چاہتا تھا یہ چاروں طرف یہاں پر سولیڈ ووڈ کے جو ہے وہ دروازے ہیں پڑی بڑی والز ہیں ہائلی پروٹیکٹیڈ ہیں اس دور میں تعمیر شردہ جو امارات تھیں ان کی آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ انٹیں وہ آج کی طرح کی نہیں ہیں یہ کافی باریک باریک سولیڈ انٹیں ہوتی تھیں جو کہ بہت ٹائم لیتی تھی کنسٹرکشن میں اور اس کے بعد اس کی جو مضبوطی ہوتی تھی وہ بھی بے مثال ہوتی تھی یہ آپ دیکھیں بڑی تغییل و ازریز سولیڈ ریسن کی باہل ہے اور یہ وہ ہاتھی کی جانے کا رستہ اب چلتے ہیں ہم لوگ آگے یہاں سے نکلتے ہیں ایجیڈ لیتے ہیں 1566 میں بننے والا لاہور فورٹ کی یہ جو ہے یہ مین انٹرنس ہے اور اس کے سامنے ہے سامنے حضوری باغ اور پھر ہے سامنے بادشاہی موسک میں پین کرتا ہوں آپ یہ دیکھئے میرے پیچھے ہے حضوری باغ اور وہ پیچھے بادشاہی موسک کا گیٹ آئیے چلتے ہیں وہاں پہ